میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی بھائی جی ناظرین یہ پرومو بہت ہی تھریلنگ رہنے والا ہے یہ ایک منٹ کی ویڈیو لازمی پوری دیکھئے گا تو اثرہ اپنے بھائی سے کہے گی کہ بھائی میں ہرگز بھی سلطان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے پریش سے اور اس کے دوستوں نے جال بچھا دیا ہے جی ہاں جب سلطان عدالت پہنچے گا اثرہ کے خلاف گواہی دینے کے لیے کہ یہ منٹلی عل ہے اور میں اس کے ساتھ گھر بسانا چاہتا ہوں لیکن اس کا بھائی جو ہے وہ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم الگ ہو جائیں تو اس موقع پر جو ہے وہ اثرہ تو کنفیوز ہو جائے گی وہ اپنے بھائی سے بھی کہہ دے گی کہ میں اس کیس کو مزید کانٹینیون نہیں کرنا چاہتی میں سلطان سے نہیں ملنا چاہتی لیکن وہاں پر پریش سے دیکھ لے گی سلطان کو اور وہاں پر شور کرنا شروع کر دے گی جو سلطان کی بنی ہوئی عزت ہے وہ سب تباہ ہو جائے گی پریش سے لوگوں کو بتائے گی کہ کس طرح یہ آدمی لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں بھساتا ہے اور پھر ان کو استعمال کرتا ہے کہ یہ نفسیاتی مریض ہے لوگ پہلے تو اس کی باتوں کو نہیں مانیں گے لیکن پھر آہستہ آہستہ سلطان کی حقیقت سب پر کھول جائے گی کیونکہ پریش سے مکمل ثبوتوں کے ساتھ سب کے سامنے سلطان کی سچائی لانے والی ہے اب وہ اسرہ کے مظلومیت کا بھی بدلہ لے گی جو ظلم سلطان نے اسرہ اور پریشہ کے ساتھ کیا ہے اور یہاں سے آگیا ہے ڈراما سیلل شدد کا ٹرننگ پوائنٹ جی ہاں سلطان کی حقیقت جو کہ سب کی نظروں کے سامنے سے اوجل تھی وہ اب سب کی نظروں کے سامنے آ گئی ہے اور اسرہ کے سامنے بھی کھل گئی ہے تو اب کہانی ہونے لگی ہے اپنے اختتام کی طرف رمادما تھینکس پر واشنگ دا ویڈیو ہاپسولی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی